خامسها التجربیات بیواسطت اخبار جماعتی استحیل العقل تواتوہم علی القذب بدیہیات کی اقسام ہم پڑھ رہے تھے چار قسمیں آپ پڑھ چکے ہیں بھئی آج پانچویں اور چھٹی قسم پڑھیں گے بدیہیات آپ نے پڑھے تھے چھے قسم پر ہیں اولیات، فطریات، خدسیات، مشاہدات یہ چار پڑھ لیے اور دو رہ گئے بھئی تجربیات اور متواترات بھئی اولیات جن میں بغیر کسی واسطے کی ہی عاقل کیا کر لیتی تھی اس کا یقین کر لیتی تھی وہ حکم لگا دیتی تھی اور فطریات کے اندر ذہن میں فضیے کے ساتھ ساتھ وہ واسطہ بھی آ جاتا تھا ذہن اس طرح بھی متوجہ ہو جاتا تھا البتہ وہ ساتھ ہی آتا تھا کوئی غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی تیسرا حد سیات تھا جس میں ذہن مبادی سے اقدم مطلوب کی طرف پہن جاتا ہے بڑی سرعت سے بڑی تیزی سے اور یہ عموماً یا تو من جانب اللہ کسی کو یہ قوت آتا ہوتی ہے یا محنت اور کوشش کے ذریعے یہ حدث انسان کو حاصل ہو جاتا ہے اور چوتھی قسم تھی مشاہدات بھئی جن چیزوں کا ہم مشاہدہ کرتے اور حواس کے ذریعے ہمیں اس کا پتا چلتا چاہے وہ حواسیں ظاہرہ ہوتے یا حواسیں باتیں نہ حواسِ ظاہرہ کا مفصل بیان کل گزرا کہ حواسِ ظاہرہ پانچ ہیں اور وہ کون کون سے ہیں حوتِ باسرہ ہے حوتِ سامعہ ہے حوتِ شامعہ ہے حوتِ زائطہ اور حوتِ لامسہ یہ پانچ ہیں اور اسی طرح حواسِ خمسہ باتنہ بھی پانچ ہیں بھئی ایک حصے مشترک ہے اور خیال اس کا خزانہ ہے جہاں یہ محفوظ کرتا ہے اور ایک وہم ہے اور ایک حافظہ اس کا خزانہ ہے اور پانچویں قوتِ متصرفہ ہے بھئی تفصیل گزر چکی گزرشتہ سبق میں آج ہم پانچویں قسم پڑھیں گے تجربیات بھئی تجربیات کنے کہتے ہیں بھئی بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بار بار کے تقرار سے بار بار کے تقرار سے آقل پھر ایک حکم لگا دیتی ہے مثلا ایک دوائی ہے آپ کو کوئی ایک مرض مثلا زکام ہوتا ہے یا بخار ہوتا ہے آپ جب بھی اس کو استعمال کرتے ہیں آپ کو اسے اللہ شفا دے دیتے ہیں تو آپ حکم لگا دیں گے کہ بخار میں یہ ولی دوائی کھانے سے بیماری ختم ہو جاتی ہے بھئی بخار میں یہ دیکھو بار بار کے تجربے سے ایک حکم لگایا یا اور کوئی تجربے سے باز آپ کے سامنے آتی ہے کہ فلان چیز کھانے سے مثلا گلہ خراب ہو جاتا ہے بار بار کے تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی آپ کو بار بار اس کا تجربہ ہوا تو آپ نے حکم کل لگا دیا کہ یہ چیز جب بھی کھائی جائے اس سے کیا ہو جاتا ہے دلہ خراب ہو جاتا ہے سورت سمجھ میں آگئے بھئی یہ کوئی اور چیز ہے اس کے کھانے سے فلان قسم کا نفع ہوتا ہے اس طرح کی جو بھی بار جو بار بار کے مشاہدے اور تجربے سے انسان جو ہے اس کا یقین کر لیتا ہے اور ایک حکم کل لگا دیتا ہے سورت سمجھ میں آگئے بھئی یہ تجربیات ہیں بھئی اس کی آسان سی بات تھی یہ میں نے بیان کر دی دیکھئے بھئی اب کتاب پر خامس حد تجربیات جربہ یجربو تجربہ تن بھئی جربہ یجربو تجربہ تن یائے مشدد لگا کر اس میں منصوب بنایا گیا تجربیون تجربتن تو مصدر ہے نا تجربتن کا تو معنی تجربہ کرنا تجربہ کرنا یعنی تجربہ ہونا اور تجربیون لاہوریون کا کیا معنی ہوتا ہے لاہور والا یعنی لاہور کی طرف منصوب تو تجربیون جو تجربے کی طرف منصوب ہے جو بات تجربے سے معلوم ہوئی ہے وہ تجربیون ہے بھئی جو تجربے سے معلوم ہوئی وہ تجربیون ہے اور اسی کے آخر میں علیفتہ ملادیت جمع بنا لی تو کیا بن گیا تجربیات تجربیات سورت سمجھ میں آگئے جین ساکن ہے را کے نیچے کسرا ہے تو کہتے ہیں خامس حد تجربیات پانچویں قسم وہ تجربیات ہیں وَهِيَ قَضَایَ يَقْمُ الْعَقْلُ بِهَا اور یہ ایسے قضایہ ہیں يَحْكُمُ الْعَقْلُ بِهَا کہ عقل حکم لگاتی ہے ان کا حاضر امیر کے تراجے قضایہ کو کہ عقل حکم لگاتی ہے بِهَا ان قضایہ کا بِواسطتِ تَقْرَارِ الْمُشَاهَدَتِي کس کے واسطے سے تقرارِ مشاہدہ کے واسطے سے بار بار کے مشاہدے کے ذریعے وَعَدَمِ تَخَلُّفِ تَخَلُّف کا معنی ہے پیچھے رہنا یعنی پیچھے نہ رہنے کے واقعے سے پیچھے یعنی جب بھی وہ کام ہوتا ہے وہ چیز کھاتے ہیں وہی نتیجہ نکلتا ہے نتیجہ پیچھے نہیں رہتا وہ حکم پیچھے نہیں رہتا آپ کو جب بخار ہوتا ہے آپ جب بھی وہ دوائی کھاتے ہیں اسے اللہ آپ کو شفا دے دیتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ اسے آپ کو شفا نہ دے یا ایک چیز کھاتے ہیں جب بھی کھاتے ہیں مثلا اسے آپ کا گلہ خراب ہو جاتا ہے ایسا کبھی نہیں کہ وہ چیز کھائی ہو اور حکم یعنی نتیجہ نہ آیا ہو یعنی گلہ نہ خراب ہوا سورہ سمجھ نہیں آئی تو یہاں دیکھو یہ وہ اس کا جو اثر ہے وہ پیچھے نہ رہا ہو وہ بھی ساتھ ہی آ جاتا ہے یہ معنی ہے بیواسطتی تقرار المشاہدتی تقرار مشاہدہ کے واسطے سے اور عدم تخلق کے واسطے سے تو عاقل حکم لگا دیتی ہے انقضایہ کا اور کیسا حکم حکمن کلیان اس قسم کا حکم لگا دیتی ہے حکم کلی لگا دیتی ہے کہ یہ چیز جب بھی کھاؤ گے یوں ہوگا بھئی آپ نے تو پانچ دفعہ کھائی یا چھے دفعہ کھائی یا دس دفعہ کھائی لیکن ان پانچ چھے ہی آپ کیا کر دیتے ہیں کلی حکم کے جب بھی یہ کھاؤ گے اس طرح ہوگا سورت سمجھ میں آگئے کل حکمی جیسے کہ یہ حکم لگانا بِعَنَّ شُرْبَتْ سَقْمُونِيَا مُسْحِلٌ لِسَّفْرَا کِس سَقْمُونِيَا کا پینا یہ مُسْحِلٌ لِسَّفْرَا مُسْحِل کہتے ہیں دست آور بھئی جس سے دست لگ جائے انسان کو سقمونیہ یاد رکھئے ایک بوٹی کا نام ہے اور اسی سے ایک دوائی بنائی جاتی ہے قدیم طب میں یہ جو حکیم ہوتے ہیں یہ بناتے ہیں تو یہ قدیم کوئی دوائی ہوگی تو یہ سقمونیہ اس کا نام دوائی کا نام ہے اور مُسْحِل کا کیا مانا ہوا دست آور جس سے دست لگ جائیں اور سفرہ یاد رکھئے آگے بھی یہ ذکر آئے گا انسان یہ قدیم حکیم جو تھے قدیم طب جو ہے یہ کہتے ہیں قدیم طب والے جیسے آج کل ڈاکٹر ہیں کوئی عام یہ ایلوپیتھک ڈاکٹر ہیں کچھ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں تو ہر ایک علم کے مطابق بعض چیزیں انہوں نے متعین کی ہیں ضابطیں مقرر کیے ہیں اور اس کے مطابق پھر وہ دوائیاں بناتے ہیں اور مریضوں کو دیتے ہیں کہ یہ تکریف ہو جائے تو یہ دوائی دینا فائدہ مند ہوگا اسی طرح یہ جو قدیم طب ہے تو یہ قدیم طب والے کہتے ہیں انسانی بدن میں جو بنیادی مادے ہیں وہ چار ہیں بنیادی مادے کتنے ہیں چار ہیں ان کو اخلات کہتے ہیں اخلات تو توہ ہے آخر میں اخلات اربعہ تو وہ کہتے ہیں یہ بنیادی مادے یعنی جن سے یہ بدن بنا ہوا ہے انسان کا یہ چار مادے ہیں خون بلغم سودا اور سفرہ خون بلغم سودا اور سفرہ یہ چار اخلات ہیں بنیادی بے انسانی بدن کے اور ان میں ایک تناسب ہے مناسبت ہے اس یعنی ان کی مقداریں آپس میں ایک تناسب سے ہیں وہ مقداریں اپنے تناسب پر برقرار رہیں تو انسان صحت مند رہتا ہے انسان اور اگر ان میں سے کسی کی مقدار بڑھ جائے تو کبھی اس کے اعتبار سے ایک بیماری ہو جائے گی دوسرے کی مقدار بڑھ گئی تو اس سے دوسری بیماری ہو جائے گی اور اسی طرح ان میں اگر تعفون آ جائے بدبو آ جائے تو انسان کو بخار چڑ جاتا ہے وغیرہ بھئی وہ تفصیل بیان کر دیں اس طرح بھئی تو انسانی بدن کا بنیادی مادہ یوں کہیں مکچر جو ہے وہ کہتے ہیں کتنی چیزیں ہیں چار اخلات وہ ملی ہوئی چیزیں جو ہیں سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ چار چیزیں ہیں خون بلغم سودا اور سفرہ تو سفرہ اخلات اربع اربع میں سے ایک ہے بھئی سفرہ اسی طرح سفرہ جو ہے جس کا مزاج سفرہ ہو جائے اس کو بھی سفرہ کہتے ہیں یعنی جس شخص میں سفرہ کی مقدار بڑھ جائے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو بھی سفرہ ہی کہتے ہیں سفرہ اس مادے کا بھی نام اور جس میں سفرہ کی مقدار بڑھ جائے اس کا بھی نام سفرہ خون بلغم سودا سفرہ سودا نام سے پتہ لگ رہا ہے یہ سیاہ کوئی ہوگا سیاہ قسم ہوگی اور سفرہ زرد ہے نام سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ کس قسم کا مادہ ہوگا یہ کوئی زرد رنگ کا مادہ ہے یہ سارے ملے ہوئے ہیں انسانی بدن کے اندر جہاں زیگ میں کمی بیشی آئی وہیں پر کہتے ہیں بیماری آ جاتی ہے یا ان میں بدبو پیدا ہو جائے تعفون آ جائے تو اس سے بھی بیماری آ جاتی ہے تو سفرہ ایک وہ اقلاتِ اربعہ میں سے ایک مادے کا نام بھی سفرہ ہے اور جس شخص میں سفرہ کی مقدار بڑھ جائے یعنی جب مقدار بڑھے گی تو وہ بیمار بھی ہو جائے گا لازمی بات ہے تو یہ جو سفرہوی مزاج والا ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں سفرہ بعض نے لکھا کہ یہ سفرہ جو ہے جس سفرہوی مزاج والا اس کو جو بیماری ہوئی اسے پی لیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پی لیا جسے آج کل آپ یرکان کہتے ہیں بھئی یرکان تو دیکھو یرکان میں بھی بدن پیلا پڑ جاتا ہے آنکھوں کی سفیدی تک میں پیلا ہٹ آ جاتی ہے سورہ سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں یہ قدیم سب والے کہتے ہیں یہ سفرہ کی مقدار بدن میں بڑھ گئی اور اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو اگر سقمونیاں بوٹی اور اسے بنی ہوئی دوائی اگر اس کو پیلا دی جائے تو سقمونیاں اگر اس کو پیلائیں تو اس کو دست لگیں گے اور وہ جو سقمونیاں ہے وہ بدن سے سفرہ کی زائد مقدار کو خارج کر دے گا اور پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا بھئی بھا سمجھ میں آ گئی بھئی یہ صرف جملے کا معنی بیان کر رہا تھا تو انہوں نے کہا شرب سقمونیاں مطحن لسفرہ کہ سقمونیاں کا پینہ یہ دستاور ہے لسفرہ سفرہوی مزاج والے کے لئے مانا سمجھ میں آ گیا بھئی اور یہ بات ان کو کس طرح پتا چلی تجربے سے بار بار انہوں نے اس کا تجربہ کیا تو معلوم ہوا ہر مرتبہ اسی طرح ہوتا تھا تو انہوں نے حکمیں کھل لگا دیئے گئے جب بھی سفرہوی مزاج والے کو پیلائیں گے تو اس کے لئے مسحل ہوگی اور اس کو صحت حاصل ہو جائے گی بھئی بات سمجھ میں آ گئے بھئی یہ تجربیات ہیں بھئی تو دوبارہ دیکھ لیجئے خامی صحت تجربیات وہ پانچویں قسم جو ہے بدیحیات میں سے وہ تجربیات ہیں وَهِيَ خَضَایَ يَحْكُمُ الْعَقْلُ بِهَا یہ ایسے قضایہ ہیں کہ عقل حکم لگاتی ہے بِهَا ان کا بِوَاسْتَتِ تَقْرَارِ المُشَاهَدَةِ وَعَدَمِ تَقْلُّفِ بَوَاسْتَ تَقْرَارِ مشاہدہ کے اور تھی حکم کے پیچھے نہ رہنے کے حکمن کلیان کس قسم کا حکم لگاتی ہے حکم کلی لگاتی ہے کل حکمی بِعَنَّ شُرْبَ سَقْمُونِيَ مُسْحِلُ لِسَفْرَ جیسے یہ حکم لگانا کہ سقمونیہ کا پینہ یہ جو ہے مُسْحِل ہے سفراوی مزاج والے کے لیے وَسَادِ سُحَلْ مُتَوَاطِرَاتُ اور چھٹی قسم جو ہے بدیحیات میں سے وہ متواترات ہے بھئے کیا ہیں متواترات بھئے دیکھئے متواترات متواترات ان قضایہ کو کہتے ہیں جن کی خبر دینے والے اتنے زیادہ لوگ ہوں کہ عقل خود فیصلہ کر دے کہ یہ بات واقعی اسی طرح ہے اگر یہ بات جھوٹی ہوتی اتنے لوگ خبر نہ دیتے اتنے لوگ بتلا رہے ہیں تو یقیناً بات ایسی ہی ہے ان کو کیا کہتے ہیں متواترات مثلاً بھئے آپ کو علم ہے یعنی کہ مکہ موجود ہے ایک شہر ہے جی سب کو علم ہے کبھی ذرا شک و شبہ ہوا آپ کو کہ شاید مکہ کا وجود نہ ہو نہیں حالانکہ آپ مکہ گئے نہیں لیکن آپ کو اس کے وجود کا یقین ہے پتہ ہے کیوں یقین ہے کیونکہ بتانے والے اتنے لوگ ہیں لوگ جاتے بھی ہیں آتے بھی ہیں اتنے لوگ آ کر آپ کو بتاتے ہیں آپ کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ مکہ ایک شہر ہے جہاں پر خانہ تابہ واقع ہے بیت اللہ جہاں پر واقع ہے بھئی تو دیکھئے یہ ایسا حکم ہے ایسی بات ہے جس کی خبر آپ کو اتنے زیادہ لوگوں نے دی ہے کہ آپ کی آقل خود فیصلہ کرتی ہے اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے جب اتنے لوگ بتانے والے ہیں تو یقیناً بات ایسی ہی ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی اسی طرح کوئی باپ کو بتلاتا ہے امریکہ ایک ملک ہے آپ تو کبھی نہیں گئے امریکہ لیکن آپ کو یقین ہے کہ ایک ملک ایسا موجود کیوں آپ کو یقین ہے کیونکہ بتانے والے اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ آقل خود بتلا دیتی ہے کہ اتنے لوگ جھوٹ کبھی بھی نہیں بول سکتے یہ ہیں متواترات بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی کہ کوئی بھی خبر دینے والے اتنے زیادہ ہو جائیں کہ آقل کو اس خبر پر یقین ہو جائے بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی یہ ہیں متواترات تو کہتے ہیں وَسَادِ سُحَلْ مُتَوَاتِرَاتُ اور چھٹی قسم ان کی متواترات ہے وَهِيَ قَضَایَ يَحْكُمُ بِحَا اور یہ ایسے قضایہ ہیں کہ آقل ان کا فیصلہ کرتی ہے ان کا حکم لگا دیتی ہے بِوَاسِتَةِ اِخْبَارِ جَمَاعَاتِينَ کس کے واسطے سے ایک جماعت کے خبر کے واسطے سے بھئی یہ کیا کیا ہے اخبار پڑھ لیں یا اخبار پڑھ لیں اخبار پڑھیں تو خبر کی جمع اخبار پڑھیں تو خبر کی ایک جماعت کی خبروں کے واسطے سے ایک بڑی جماعت میں خبریں دی ہیں سب نے ہر ایک نے الگ الگ آپ کو بتایا کہ ایسی بات ہے بھئی یا اخبار پڑھ لیں تو اخبار مستر بمانے خبر کے استعمال ہوتا ہے ایک بڑی جماعت کی خبر کے واسطے سے بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھائی ایسی جماعت کی خبر کہ يستحیل العقل ایسی جماعت کی خبر ایسی جماعت يستحیل العقل تواتعهم على القذب کہ محال سمجھے عقل يستحیل العقل عقل محال سمجھے یعنی ناممکن سمجھے تواتعهم ان کی موافقت على القذب جھوٹ پر عقل خود فیصلہ کر دے کہ اتنے لوگ جھوٹ پر اتفاق نہیں کر سکتے اتنے لوگ جب پتانے والے ہیں تو یقیناً بات بھی اسی طرح ہے بھائی معنی سمجھ میں آگیا بھائی یہ معنی ہے بیواسطہ اخبار جماعت يستحیل العقل تواتعهم على القذب ایک ایسی جماعت کی خبر کے واسطے سے کہ محال سمجھتی ہو عقل ان کی موافقت على القذب جھوٹ پر اچھا بھائی انہوں نے کیا کہا متواترات ان کو کہتے ہیں وہ قضایا جن کا عقل حکم لگا دے کس وجہ سے حکم لگا ہے کہ ایک اتنی بڑی جماعت نے آپ کو خبر دی ہے جن کا جھوٹ پر جمع ہونا آپ کے عقل کے نزدیک محال ہے ممکن ہی نہیں ہے اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے جھوٹ کوئی بولتا ایک بولتا یا دو بولتے چلو یا تین بولتے اتنے لوگ بطلا رہے ہیں تو یہ یقین جھوٹ پر کٹھے نہیں ہوئے بلکہ یہ بات ہی ایسی ہے اب کتنے لوگ خبر دینے والے ہوں کہ اس سے پھر یہ یقینی فائدہ یقین کا فائدہ حاصل ہو جائے گا کتنے ہونے چاہیے تو علماء نے مختلف تعداد بیان کی بعضوں نے کہا کم از کم چار خبر دینے والے ہوں تو اس سے اس کا یقین ہو جائے گا کہ یہ یقینن اسی طرح ہے بعضوں نے کہا نہیں دس ہونے چاہیے دس بعضوں نے کہا دس بھی نہیں چالیس کم از کم آدمی الگ الگ آدمی خبر دینے والے ہوں تو پھر وہ بات یقین تک پہنچ جائے گی بعضوں نے ستر تختہ عداد لکھی بھئی لیکن حق یہ ہے صحیح بات یہ کہ اس میں کوئی عدد متعین نہیں ہے بھئی کوئی عدد متعین نہیں ہے یہ عقل کے سفرد ہے بس اتنی جماعت ہو خبر دینے والی کہ انسان کی عقل خود اس کو بتلا دے کہ اتنے لوگ بات بتلا رہے ہیں یقینن بات ایسی ہی ہے بھئی تو چار یا دس یا چالیس کے عدد کی اس میں شرق نہیں بس اتنی تعداد ہونی چاہیے کہ آپ کی عقل کیا کر دے خود فیصلہ کر دے کہ بات اب یقین کوئی حد کو پہنچ گئی اتنے لوگوں نے مجھے بتلا دیا تو یقینن یقینن بات ایسی ہے اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں تو اس میں کوئی عدد متعین نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں اور اختلاف کیا گیا ہے اس جماعت کی کم سے کم تعداد کے اندر قیلا کہا گیا ہے اِنَّا اَقَلَّهُ اَرْبَعَةٌ اس کی کم سے کم تعداد جو ہے اربعات کتنی ہے چار ہے وَقِيلَ عَشَرَةٌ اور کہا گیا ہے دس ہے وَقِيلَ اَرْبَعُونَ اور کہا گیا ہے چالیس ہے وَلْأَشْبَهُ اور زیادہ مشابہ اشبہ کا کیا معنی زیادہ مشابہ یعنی حق کے زیادہ مشابہ درستگی کے زیادہ مشابہ یعنی زیادہ درست بات یہ ہے کہ اَنَّا هَذَا الْعَدَدَ يَقْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ حَالِ الَّذِينَ أَقْبَرُهُ کہ یہ عدد مختلف ہوتا ہے یعنی بدلتا ہے بِاخْتِلَافِ حَالِ الَّذِينَ أَقْبَرُهُ ان لوگوں نے جنہوں نے خبر دی ان کے حال کے بدلنے سے یہ عدد بدلتا ہے ان لوگوں کے احوال کے بدلنے سے جنہوں نے خبر دیا اگر قابل اعتماد قسم کے لوگ ہیں تو آٹھ دس ہی آپ کو بتا دیں تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ بات ایسی ہی ہے اور اگر قابل اعتماد زیادہ نہیں ہے تو چالیس پچاس آ کر آپ کو بتلائیں گے پھر آپ کو یقین ہوگا کہ بات ایسی ہی ہے اور اگر خاص قسم کے لوگ خبر دینے والے ہیں تو پھر شاید سوٹ ڈیڑھ سوٹ پر جا کر آپ کو عقل کہیں ہاں بھئی اتنے لوگ خبر دے رہے ہیں تو یقیناً بات ایسی تو معلوم ہوا کوئی عدد متعین نہیں بلکہ یہ سکرد باعقل ہے اور یہ عدد بدلتا ہے کس کے احوال کے اعتبار سے خبر دینے والوں کے احوال سے وہ کس قسم کے لوگ خبر دے رہے ہیں قابل اعتماد ہیں یا قابل اعتماد نہیں قابل اعتماد ہیں تو تھوڑے سے یقین آ جائے گا اور قابل اعتماد نہیں تو زیادہ کے خبر دینے کے بعد یقین حاصل ہوگا سورة سمجھ میں آگئے بھئی یہ معنی کہ یہ زیادہ مشابہ یہ ہے یعنی زیادہ درست بات یہ ہے کہ یہ عدد جو ہے یقین حاصل ہوگا بدلتا ہے باختلاف حال ان لوگوں کے حال کے بدلنے سے اکبرو جنہوں نے اس کو خبر دی ہے اور واختلاف الواقعہ دی اور واقعے کے بدلنے سے مختلف قسم کے واقعات ہوتے ہیں بعض واقعات کے اندر چند لوگ بھی بتا دیں تو انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی بات اس طرح ہے اور بعض وقعات واقعہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ لوگ خبر دیں تو پھر انسان کو یقین حاصل ہوتا ہے فَلَا يَتَعَيَّنُ عَدَدٌ تو کوئی عدد متعین نہیں ہے وَالضَّابِطَتُ اور ضابطہ یہ ہے ضابطہ یہ ہے اَنْ يَبْلُغَ إِلَىٰ حَدٍ يُفِيدُ الْيَقِينَا کہ یہ تعداد پہنچ جائے ایک ایسی حد تک يُفِيدُ الْيَقِينَا جو کس چیز کا فائدہ دے جو یقین کا فائدہ دے آپ کا ذہن خود اس یقین پر آ جائے اور فیصلہ کر دے کہ اب بات یقین ہی ہوگئے اتنے لوگوں نے بس لائی بھئی تو ضابطہ اس میں یہ ہے کہ عادت پہنچ جائے ایک ایسی حد تک جو یقین کا فائدہ دے فَحَادِهِ السِّتَّةُ هِيَ مَبَادِ الْبَرَاهِينِ وَمَقَاطِعِ الدَّلِيلِ وَمُنْتَحَ الْيَقِينَ پس یہ چھے جو ہیں کون سے چھے بھئی اولیات سطریات حصیات مشاہدات تجربیات اور متواترات یہ چھے جو ہیں ہیَ مَبَادِ الْبَرَاهِينِ یہ براہین کی مبادی ہیں ابتدائی چیزیں ہیں نا براہین وہ دلیل جو یقینیات سے وہ قیاس جو یقینیات سے مرکب ہو اس کو برہان کہتے تھے تو کہتے ہیں یہ چھے جو ہیں مبادی ہیں ابتدائی قضایہ ہیں کس کے لئے براہین یہ چھے بدہیات جو ہیں یہ مبادی ہیں براہین کے لئے وَمَقَاطِعِ الدَّلِيلِ مَقَاطِعِ جَمْعَ مَقْطَعِ مَقْطَعِ بھئی قطعی ہونے کی جگہ مَقْطَع کا کیا مانا قطعی ہونے کی جگہ یا وقت بھئی وَمَقَاطِعِ الدَّلِيلِ دلیلوں کے قطعی ہونے کی جگہ دلیلوں کے قطعی ہونے کی جگہ ہے وَمُنْتَحَلْ يَقِينِ اور یقین کی انتہا ہے بھئی یقین کی یہ چھے جو ہیں بدہیات بدہیات ہیں بھئی تو یہ چھے بدہیات جو ہیں یہ برہانوں کی مبادی ہیں اور دلیلوں کے قطعی ہونے کی جگہ ہیں اور یقین کی انتہا ہیں یعنی ان کے ذریعے انتہا درجہ کا یقین حاصل ہوتا ہے ان کے ذریعے قطعی دلیل بنتی ہے بڑی پکی اور قطعی یقینی قسم کی دلیل بنتی ہے اور یہ مبادی انہی کے ذریعے کیا بنتے ہیں برہان بھی انہی سے بنتی ہے جو وقعات جو یقینیات سے مرقب ہو بھی معنی سمجھ میں آگیا بھئی فائدتن اے حاضی ہی فائدتن یہ ایک الگ فائدہ ذکر کر رہے ہیں یہ ایک فائدہ ہے زام قوم گمان کیا ہے ایک قوم نے یعنی کچھ لوگوں نے قوم کا کیا معنی لوگ بھئی گمان کیا ہے کچھ لوگوں نے کہ ان المقدمات نقلیتا کہ جو نقلی مقدمات ہیں لا تستعملو فی القیاسی یہ قیاس میں فی القیاس البرہانی ہے یہ استعمال نہیں کیے جا سکتے قیاس برہانی میں بھئی دیکھئے آپ ایک الگ بات ذکر کرنے لگے ہیں الگ بات یہ کہتے ہیں ہم نے تو بتلا دیا کہ بدیہیات یہ چھے قسمیں ہیں اور ان چھے قسموں میں سے آخری قسم کون سی آئی متواترات متواترات اور متواترات کن کو کہتے تھے جس میں لوگوں نے آپ کو خبر دی ہے یعنی یہ بات آپ کو نقل کے ذریعے معلوم ہوئی ہے کس کے ذریعے لوگوں نے ایک بات نقل کی نا آپ کے سامنے آپ کے نقل کا معنی یعنی آپ کے سامنے بیان کی آپ نے خود اس چیز کو نہیں دیکھا لیکن انہوں نے یہ بات نقل کی ہے ذکر کی آپ کے سامنے کیا کیا ہے انہوں نے آپ کے سامنے ذکر کی نہ آپ نے اس کا مشاہدہ کیا ہے وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا تو لوگوں کی نقل کے واسطے سے یہ بات آسکت پہنچی ہے تو یہ جو مقدمات آئے یہ جو قضایہ آئے یہ ہوئے قضایہ نقلیہ کس طریقے سے پہنچیں آپ تک نقل کے ذریعے کبھی ہو سکتا ہے جس جماعت انہیں خبر دیا وہ خود مشاہدہ کر کے آئی ہوگی اس نے آ کر آپ کے سامنے یہ بات نقل کی کہ بھئی معاملہ اس طرح ہے فلان جگہ پر ایک ایسی چیز ہے کبھی انہوں نے آگے کسی اور سے سنا ہوگا انہوں نے آگے کسی اور سے سنا ہوگا بھئی سورہ سمجھ میں آگئے تو بہرحال پہنچی کس طرح آپ کو نقل کے ذریعے یہ بات نقل در نقل کے ذریعے آپ تک یہ بات پہنچی تو بعض مناطقہ اس طرف گئے ہیں بعض مناطقہ اور فلاسفہ وہ کہتے ہیں یہ جو قضایہ آپ تک پہنچے کس کے ذریعے نقل کے ذریعے یہ قیاس برہانی میں استعمال نہیں کیا جا سکتے یہ قضایہ جو کس کے ذریعے یہ باتیں جو آپ کو کس کے ذریعے پہنچی نقل کے لئے ان کو قیاس برہانی میں استعمال نہیں کیا جا سکتا بھئی کیوں نہیں کیا جا سکتا کہتے ہیں اس لئے کیونکہ نقل میں بسا آقات غلطی ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے غلطی ہوتی ہے ایک آدمی غلطی کر جاتا ہے اور بھول کر کچھ گیا تھا بات اس کو یاد ہی نہیں تھی اور بس وہ آگے نقل در نقل ہوتی چلی جاتی ہے یا ہو سکتا ہے ان میں سے کسی نے جھوٹ بول دیا ہو سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو بہت سے احتمالات آگئے یہاں پر غلطی کے اور بقیاس برہانی وہ تو کس سے مرکب ہوتا ہے وہ تو یقینیات سے مرکب ہوتا ہے اور یہاں پر تو خطا اور غلطی کے احتمالات آگئے لہذا اس کو خیاس برہانی کے لئے استعمال نہیں کیا توجہ ہے سبق کی طرف مشکل بات تو نہیں آسان سی بات ہے بھئی لہذا چونکہ ان میں غلطی اور خطا کا بہت استعمال ہے لہذا اس وجہ سے ان کو خیاس برہانی میں استعمال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ خیاس برہانی تو یقینیات سے مرکب ہوتا ہے اور اس میں تو غلطی کے بہت احتمالات آگئے بھئی سورة سمجھ میں آگئے بھئی یہ اس کو رد کریں گے کن نہیں بھئی آپ کا یہ گمان غلط ہے آپ کا یہ گمان غلط ہے کہ جب بہت لوگ خبر دینے والے ہوں اور عقل بھی دیکھ اس کی شرائط کا بھی لحاظ ہو اور عقل بھی فیصلہ کرے کہ پھر بات ایسی ہی ہوگی بعض باتیں ایسی ہیں ان کی ہزار آدمی بھی خبر دے دیں آپ ان کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے ہزار آدمی بھی آ کر آپ کو کہ دیں تو آپ ان کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے مثلا کیا کہیں آپ کو کوئی خلاف العقل بات فرض کر لیں مثلا ہندو دیکھو ہزاروں لاکھوں کہتے ہیں یہ بھد خدا ہیں لیکن آپ تسلیم نہیں کرتے بھد کیسے خدا ہو سکتا ممکن ہی نہیں ہے بھئی خالق کیسے مانتے ہو بھئی آپ نے اس کو بنایا اور اب یہ تو آپ کا خالق بن بیٹھا بھئی یہ کیسے بھئی یہ نہ بول سکتا نہ حرکت کر سکتا ہے یا کوئی اور آپ سے کہتا ہے مثلا کہ لاہور سے چند کلومیٹر آگے نکلیں تو زمین اوپر ہو جاتی آسمان نیچے ہو جاتا ہے اب آپ ہزار آدمی بھی آکر بتائیں آپ کہیں یہ عقلن ممکن نہیں ہے ایک بات بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی یا اور کوئی مثال کوئی بھی مثال بن لیں ہا لاہور سے چند کلومیٹر آگے نکلیں تو یہ جو سڑک پر دوڑتی ہوئی گاڑی ہیں یہ خود ہی ہوا میں چلنا شروع ہو جاتی ہیں تو کوئی بھی خلاف العقل اس میں نقل کے اندر کہتے ہیں نقل کی جب شرائط کا لحاظ رکھا جائے اور عقل بھی اس کو تسلیم کرے کہ عقل کے مطابق ہے یہ بات پھر تو اس کے بعد یقین ہی کا فائدہ حاصل ہوتا ہے پھر اس میں غلطی کا احتمال باقی نہیں رہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ اس میں غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے صرف نقل کی بنیاد پر یقینی بات حاصل نہیں ہوتی ہم نے بتلا دیئے کہ جب اس کی شرائط کا لحاظ رکھا جائے متواتر کی اور عقل بھی اس کو تسلیم کرے فائدت زعم قوم گمان کیا ہے کچھ لوگوں نے کون مراد ہیں کچھ لوگوں سے کچھ مناطقہ اور فلاسفہ بھئی یا یہ معتزلہ کہتے ہیں وہ مراد ہیں یہ بھی اسی طرح منطق اور فلسفے کے بڑے ماہر گزرے ہیں گمراہ لوگ تھے بھئی یہ گمان کیا بعض لوگوں نے نقلی مقدمات جو ہیں یعنی جو نقل کے پہنچے ہیں لا تستعمل فی القیاس برہانی یہ استعمال نہیں کیا جا سکتے قیاس برہانی میں یہ گمان کرتے ہوئے اپنی طرف سے کہ نقل جو ہے یتطر رکھو کے معنی ہوتے ہیں پہنچنا داخل ہونا کہ نقل جو ہے اس میں اس کی طرف پہنچتے ہیں یا اس میں داخل ہوتے ہیں کیا پہنچتی ہیں نقل تک غلط 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 بھی اس میں داخل ہو جاتی اس تک پہنچ جاتی ہے من وجوہ شت مختلف طریقوں سے فکیف یقون مبادی القیاس برہانی اللہ یفید القط تو پھر یہ کیسے ہو سکتے ہیں مبادی اس قیاس برہانی کے جو کس کا فائدہ دیتے ہیں یقین کا فائدہ دیتے ہیں قطع ہونے کا فائدہ دیتے ہیں ان میں تو غلطی اور خطا بھی آ جاتی ہے اور یقیاس برہانی تو کن مقدمات سے مرکب ہوتا ہے یقینی آتی ان میں تو متواترات میں غلطی کا بھی استعمال جب ان میں غلطی کا استعمال تو یہ قیاس برہانی کے لئے مقدمات نہیں بن سکتے کیونکہ ان کا تو یقینی ہونا ضروری ہے وَإِنَّ هَذَوَنَّ اِسْمُن اور یہ گمان تو گناہ ہے یہ گمان تو گناہ ہے یہ بھی نہیں کہا غلط ہے بلکہ یہ تو غلط نہیں اس سے بڑھ کر یہ تو گناہ کی طرح کا گمان ہے اتنا غلط گمان کہتے ہیں اس لئے کیونکہ نقل بسا اوقات یقین کا فائدہ دیتی ہے جب اس میں رعایت رکھی جائے شرائط کی وَنظم الیه العقل اور مل جائے اس کے ساتھ عقل بھی جب ان میں شرائط کی بھی رعیت رکھی جائے اور عقل بھی ساتھ مل جائے عقل بھی فیصلہ کر دے کہ یہ بات اسی طرح ہے یہ خلاف العقل نہیں نعم ہاں لَو قِيلَ اگر یہ کہا جائے کہ اِنَّا نَقْلَ صِرْفَ بِلَا اعتبار ان ذِمَام الْعَقْلِ مَعَهُ لَا يُعْتَبَرُو یہاں سے کہہ رہے ہیں ایک صورت میں ان کی بات مانی جا سکتی ہے ان کی بات کہنے کی مطلب یہ ہوگا کہ صرف نقل ہو جہاں پر نہ اس کی شرائط ہو نہ عقل کو ساتھ ملایا عقل پر بھی نہیں اس کو پرکھا ہم نے تو کیا کہا تھا عقل پر بھی پرکھے عقل بھی کہے کہ ہاں یہ بات اس طرح ہوگی خلاف العقل نہ ہو جیسے ابھی میں نے مثال ذکر کی کہ گاڑیاں اڑنے لگیں آسمان نیچے چلا گیا زمین اوپر چلی گئی بھئی لاہور سے نکلتے ہی بھئی صورت سمجھ میں آگئی تو ان کے کہنے کا اگر یہ مطلب ہے کہ جب اس کے نقل کے ساتھ عقل نہ ملائی گئی ہو عقل نہ ملی ہوئی ہو پھر تو چھیک ہے ان کی بات کی کوئی وجہ بنتی ہے صرف صرف نقل ہو عقل ساتھ نہ ہو تو پھر تو اس میں غلطی کا احتمال ہے لیکن اگر نقل کے ساتھ ساتھ عقل بھی اس کی تائد کر رہی ہے شرائط بھی پوری ہیں تو پھر اس میں یقین ہی کا فائدہ حاصل ہوگا بھئی صورت سمجھ میں آگئے اچھی طرح کہ نہیں آج سمجھ میں بات ان کی بات صحیح ہونے کی کیا صورت ہے کہ ان کی کیا مراد ہو صرف نقل نقل ہو اس میں عقل کا دخل عقل کو آپ ساتھ ملائیں ہی نہ سوچیں نہ کہ یہ کس قسم کی بات ہے بس صرف نقل پر اعتماد کریں تو پھر تو ہو سکتا ہے غلطی کا اعتماد لیکن جب آپ اس کو اپنے عقل پر بھی پرکھیں گے عقل کو بھی ساتھ ملائیں گے پھر اس کے بعد عقل بھی کہہ دے یہ ٹھیک ہے بات شرائط بھی پوری عقل نے بھی تائد کر دی نقل کرنے والے بھی بہت سارے ہیں تو پھر تو کس قسم کی بات حاصل ہوگی انتہا درجہ کی یقینی بات ہی حاصل ہوگی سمجھ میں آئی بات دیکھو مثلا ہم تک قرآن تواتر کے دریئے پہنچا ہے ہم تک یہ نمازوں کی تعداد تواتر کے دریئے پہنچی ہے ہم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حادیث اور اور ان کی باتیں کس طریقے پر پہنچی ہیں تواتر کے طریقے پر یہ دین ہمیں پہنچا ہے بھئی سورة سمجھ میں آگئے تو دیکھو اور ہمیں کہیں شک اور شبہ ہے اس میں کہ ہو سکتا ہے یہ قرآن وہ ولا نہ ہو ہو سکتا ہے یہ حادیث وہ ولا نہ ہو نہیں ہمیں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں کہ ہو سکتا ہے جی اس وقت پانچ جو پہنچی نقل کے ذریعے ہیں اور نقل کرنے والے اتنے لوگ ہیں آپ کہیں بھی چلے جائیں دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں آپ دیکھیں کہ مسلمان پانچ ہی نمازیں پڑھتے ہیں مسلمان یہی والا قرآن پڑھتے ہیں سورة سمجھ میں آگئے تو سارے اسی کی خبر دے رہے ہیں ہاں اب ان کا جواب دے رہے ہیں ہاں اگر یہ کہا جائے کہ یعنی صرف نقل بلعتبار زمام العقل بغیر اعتبار کیے عقل کے ملنے کا ماہ اس کے ساتھ اس نقل کے ساتھ صرف نقل بغیر اس کے ساتھ عقل کے ملنے کا اعتبار کیے لا یعتبر اس کا اعتبار نہیں ہے صرف نقل کا اعتبار نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ عقل نہ ملے وَلَا يُفید اور اس کا اعتبار نہیں صرف نقل کا اعتبار نہیں وَلَا يُفید اور صرف نقل فائدہ نہیں دیتی اگر یہ کہا جائے کہ نقل صرف نقل بغیر عقل کے ملائے ہوئے بغیر عقل کے ملے ہوئے صرف نقل کا اعتبار بھی نہیں اور یہ کوئی فائدہ بھی نہیں دیتا لَقَانَ لَهُو وَجْحُن تو پھر اس کی تو کوئی وجہ ہے پھر اس کی تو بجہ بن جاتی یہاں ٹھیک ہے صرف صرف نقل کو دیکھا جائے عقل اس میں دخلی نہ دیکھ پھر تو اس میں غلطی اور خطا کا احتمال ہے لیکن اگر عقل بھی ساتھ ملی ہوئی ہو پھر اس میں غلطی اور خطا کا احتمال باقی نہیں رہتا بھئی چلئے بس بھئی اللہ عالم بحقیقت الکلام